چھوڑے گا وہ گمراہ ہوگا من اعتمد على اقلہ فقط اختلا جو اپنی اقل پہ اپنی لوجک پہ بروسہ کرے گا اس کی اقل ماری جائے گی پاغل ہو جائے گا ان چاروں کی نفی کر کے ہاں کھڑا کیا آپ ہماری نئی نسل ہیں بنیادیں صحیح کر لو تو ساری زندگی صحیح گزرے گی بنیاد غلط ہو گئی تو بڑا مشکل ہوتا ہے اسے ٹھیک کرنے من اعتمد على اللہ فَلَا قَلَّا وَلَا ظَلَّا وَلَا ظَلَّا وَلَخْتَلَّا اور جو اللہ پہ بروسہ کرتا ہے جو کہتا ہے اللہ میری ہر چیز کی بنیاد ہے پھر نہ وہ کمڑتا ہے نہ وہ زلیل ہوتا ہے نہ وہ گمراہ ہوتا ہے نہ اس کی اقل ماری ہوتی تو اب میں آپ کو اسلامی تجارت کیا سمجھاؤں آپ تو اسلامی نہیں جانتے ہیں میری نسل اسلام سے نعاشنا ہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہمیں بسیت بات ہے لیکن اسلام کیا ہے صرف تجارت تو اسلام نہیں ہے اسلام تک پوری زندگی ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو اس پورے کو اتخلو فی السلم کعفا اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤں اب پورے اسلام کا مزاج کیا ہے مَا کَانَ لِمُومِنْ وَلَا مُومَنِتْ اِذَا قَضَ اللَّهُ رَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ خِيَّرَةُ مِنْ اَمْرٍ یہ مزاج اسلام ہے جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے دے تو پھر سرنڈر ہے پھر یہ نہیں جی گزارا نہیں زمانہ بدل گیا ہے ٹیم بدل گیا ہے ویلو نوے کھو رفتر نوے کھو اس پر پھر کھوٹا ہے جب اللہ کہہ چوکہ سود منع ہے اب کوئی لوجک نہیں چلے گی جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے سود کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دیا حجت الودا آخری حج کا آخری قطبہ کہ میں سود کو اپنے قدموں تلے دفن کر رہا ہوں سب سے پہلے اپنے چچا بس کا سود ختم کرتا ہوں تو اس کے بعد کوئی لوجک نہیں سارے بڑے تاجروں سے پوچھو یہی کہتے ہیں اس کے وغیرے تو کام نہیں چلتا اس کے وغیرے تو تجارت نہیں چلتا یہی فیصل آباد میں تاجروں کو کٹھا کیا تو میں نے بیان کیا تھوڑا سا یہ بات کی تو ایک بہت بڑا یہاں گروپ ہے ان کے شیئرمین کھڑے ہوگا کہ تم مولیوں کو کیا پتا سود کے بغیر بھی بلد تجارت چل سکی سود کے بغیر بھی بہت کربار ہو سکتا ہے وہ ہمیں تبلیغ میں سیگا بچ پکار جاؤ ایک چپ سو بار آئے میں کہا ٹھیک جو میرے پاس تھا نے کہہ دیا ہے اب کوئی مرضی کرو نہ کرو میں کڑ کوئی ٹوٹا لیتے کھلو تا ہمیں کرو وہ تو اللہ نے آگے دن کھایا ہے یہاں قرآن کے لہجے میں جو وہ آخرت کو بتا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بتا رہا ہے اور ہر آدمی اپنا سب کچھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے اس کو بتانے کے لیے قرآن کے لہجے میں ایک ہے بتائیے چلو چلو کرو کرو جو کرو اللہ کہہ رہا ہے کرو میں دیکھ رہا ہوں تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو راضی کر کے کون چل رہا ہے اسے ناراض کر کے کون چل رہا ہے تمہیں عزیزوں ایک پورے اسلام کی شکل ہے کچھ عبادات ہیں بنی علیہ السلام والا خمس ہماری بنیاد میں پانچ چیزیں ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکاة دینا حج کرنا یہ پانچ ہمارے بنیادی آمال ہیں جس میں ایمان چوبیس گھنٹے فرض ہے نماز پانچ دفعہ فرض ہے روزہ سال میں ایک مہینہ فرض ہے زکاة اور حج مالداروں پر فرض اور حج میں مالداروں نے کے ساتھ صحت نہ ہونا بھی ضروری ہے بیمار ہو تو معاف تو حج میں گنجائش ہے زکاة میں گنجائش ہے کہ غریب نہیں دے گا مالدار دے گا اور روزہ میں گنجائش ہے بیمار ہو تو چھوڑ دو بعد میں رکھ لو صفحہ میں ہو چھوڑ دو چاہے صحت مند بھی بھی بعد میں رکھ لو جس چیز میں گنجائش نہیں وہ نماز ہے ایمان چوبیس گھنٹے فرض ہے نماز میں گنجائش ہونی پانچ وقت فرض تو میں آپ سب بچے بچیوں سے کہوں گا اپنی پہلی گنیات کہ اپنے اندر نماز داخل کرو میرے نبی دنیا تشریف لائے کیا پیغام دیا جاتے ہوئے کیا پیغام دیا بارہ رب العول پانچ سو اکتر عیسوی بائیس اپریل پیر کی صبح چار بیس چار بیس میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بائیس اپریل کو مکہ کی صبح چار بیس پر ہوتی ہے تو میں یہ اضافہ اپنی طرف سے کر دیتا ہوں چار بیس جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے پیدا ہونے کا انداز دنیا میں کوئی بچے ایسا نہیں پیدا ہوا کہ آپ جب پیدا ہوئے کمرے میں خوشبو پھیل روشنی پھیل آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ماں کے پیٹ کی کوئی گندگی ساتھ نہیں نکلی صاف دھلے ہوئے پاکیزہ جب آپ باہر آئے تو آپ کے ناف کٹی ہوئی تھی اور ماں کی آن سے ناف جدہ تھی آپ کا خطنہ ماں کے پیٹس ہو کے اللہ نے باہر بیجا باہر آپ کا خطنہ نہیں ہوا ماں کے پیٹس سے مختونن مختوع السرہ پاک پاکیزہ پویتر خوشبو دا تو آپ کی دائی تھی شفا بنت عصد یا بنت عمر تو انہوں نے اٹھایا کہ یہ کیا بچہ کیسا ہے یہ کیسا بچہ پیدا ہوا ہے تو ماں کے پہلوں میں لٹایا لپیٹ کر پیچھے ہٹی ہیں تو ایک دم اپنے کروٹ بھلی اور سجدے میں چلے گئے بچے کے موقع پندرہ منٹ بیس منٹ یہ سجدہ ایسے الٹے مو نہیں تھا لکہ گھٹنے اٹھائے جیسے صحیح آدمی سے اطمان اٹھا رہا ہے ہاتھ ٹیک لگائی اور سجدے میں سر رکھا اور لنبا سجدہ کیا آتے ہی ایک پیغام دیا کہ اللہ کے سامنے جھکانے آئے جس میں نماز اس کی نشانی ہے کہ یا اللہ میں جھک پڑا پھر ایک لمبے ماں بھی ڈر گئی وہ دائی بھی ڈر گئی لمبے سجدے کے بعد انہیں ایسی یوں سینے کو اوپر اٹھایا اس طرح اور اس پر آسرہ لیا اس بازو کا آسرہ اور یہ بازو اوپر اٹھا اور یوں انگلی کا اشارہ کیا تو ساری کانات میں روشنی پھیل کی دنیا سکڑ تر حضرت آمنہ کے قریب آگئی پہلا کام جو میں آپ کے نبی نے کیا سجدہ تھا ہماری نسل تو پانچ فیصد بھی نوازی نہیں پہلا کام یہ ہے اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں بلکہ اللہ کے تبلہم عدل یہ جانوروں سے بتا رہا جو کہ جانور تو اللہ کو منتا ہے اللہ کی تصویر پڑتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اور انسان انسان ہو کر آزان کی آواز سنتا ہے اور بیٹھاتا ہے تو میرے رب نے میرے نبی نے ہم سب کو آپ سب کو آپ ہماری نئی نسلیں اپنی بنیادیں ٹھیک کر لو موت پیچھے پیچھے ہے نہ جوان کو دیکھتی ہم بڑھے کو دیکھتی دیکھ آپ سب کی نماز زندہ ہو کوئی بے نماز ہی ایک ایسا فریضہ ہے جب آپ دنیا سے جا رہے تھے اور آخری لمحہ تھے اور آپ نے ملک الموت و روح قبض کرنے کی اجازت دے دی تو اس وقت آپ نے دو باتیں فرمائے السلا و مملکت ایمانوکو میری عمر ایک نماز نہ چھوڑنا ایک اپنے نوکروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا نوکر کو فرق کر دینے کا کہا لیکن بیزت کرنے سے روک میرا ملازم صحیح کام نہیں کر رہی یہ بڑے تاجر بیٹھیں ان کا طریقہ کیا ہے بیزت کرنا ان سے مراد پورے پاکستان بیزت کرنا زلیل کرنا گالیاں نکال بیٹھیں نے کہا یہ کام نہ کرنا فرق کر لینا بیزت نہ کرنا زلیل نہ کرنا کسی کو ماں بہن کی گالی دینا زمین آسمان کو توڑنے سے بھی بڑا جرم ہے چونکہ بیٹھاللہ کا توڑنا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے تو دو باتوں کی وسیعت فرمائی کہ ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پر رحم کر تو پہلی میری بات یہ ہے کہ آپ سب میں کوئی آپ کے ٹیچر آپ کا عملہ آپ میں کوئی بے نماز نہ ہو کبھی چھوڑ جائے کذا پڑھ لو چھوڑ جائے کذا پڑھ لو چودہ سو انتہلیس سال میں اگر کہیں نماز چھوڑنے کی گنجائش تاریخ میں نظر آتی ہے تو وہ کربلا کے واقعہ میں میرے نبی کے نوازے اور ان کے لکر کے لیے گنجائش نظر آتی ہے کہ ظلم کی انتہا ہے اور مظلومیت کی بھی انتہا ہے بے بسی کی بھی انتہا ہے اور نماز نہ بھی پڑھیں تو جنگ سے پہلے حضرت حسن کی آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے تو بہن نے پوچھا کیوں ہنس رہو کہ لگے اللہ کے نبی خواہ میں آئے ہیں کہہ رہے ہیں تجھے لینے آ چکا ہوں تو اب یہ نماز نہ بھی پڑھتے تو کیا تھا اللہ کے نبی تو استقبال کے لیے کڑے ہیں لیکن این جب بے بسی انتہا پر تھی اور سورج یوں دھلا تو اب نے ایسے اشارہ کیا کس کو زہر آپ کے لشکر کے ایک نوع جائے کہہ شم سے کہو تھوڑا دیر رکھ جاؤ نماز پڑھنے تھی سبحانہ آپ بچے میں نے بھی ہوسٹر لائف تم تو ہوسٹر لائف نہیں ہوگئے میں نے تو ہوسٹر لائف نہیں دیکھی گیارہ سال عمر گیارہ سال عمر میں سنٹر مارل سکول لاؤر چلا گیا پھر وہاں سے اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا تو ہمارے آگئے کے وارڈن سول میں نا تو وہ تھے نمازی اور تھے بھی بڑے سخت میں نے ان سے بڑی مار کھائی ہوئی تو ان نماز انہوں نے کمپلسی کر دی اور جو نہیں آتا تو اس کی پٹائی ہوتی تو اب لڑکوں میں نماز کا شوق تو تھا نہیں ذہن باکہ کام کرائے جاتا ہے ڈنڈے سے تھوڑا انسان کام کر تو کھوتا ہے جو کھوتا ہے ڈنڈے نال جلدہ بندہ تو سوٹے نال نہیں چلدہ تو عیشہ کی نماز رہی تھی اور میں بالکل آخری سنکھ کھڑا تھا سرلین تھی تو میرا روم میٹ بھی تھا اللہ اس کی بخشش فرمایا فوت ہو گیا جب مرید کے کا اچھے زمیدار فیملی کا تھا یوے نظیر اور میرے ساتھ اس کا ویڈ تھا تو اس نے میرے ساتھ آکے نماز کے نیت بھان دی وارڈن کا نام تھا طالب حسین یاد ہیں اب اس نے اونچھی آواز میں نماز کے نیت شروع کی چارکات نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین اللہ اکبر اب میں بھی تو واسطے طالب حسین تھا میں نماز میں کھڑا ہوا میں نماز میں میں نے کہو ایک ہی تھی وہ کہتا ہے اس طرح میں طالب حسین دی پڑھتا پہ میں کھڑا اللہ دی پڑھتا پہ اللہ اکبر تو پہلی بنیادہ نماز ٹھیک کرو اللہ سے تعلق ٹھیک کرو نماز تمہیں سکھائے گی کہ پالنے والا اللہ ہے الحمدللہ رب العالمین پالنے والا اللہ ہے اس بنیاد پر پھر اسلامی تجارت چلے جن بنیادوں پر آپ کو پڑھایا جا رہا ہے ان بنیادوں پر اسلام کی تجارت آئی نہیں سکتا اسلام سوت کو روکتا آپ سب سوت پڑھتے یا آپ کے استاد آپ کو سوت پڑھاتے ہیں تو میں اسلامی بین کہاں سے بجاؤں اسلامی بنسری میں کہاں سے بجاؤں پہلی بنیادی غلط ہے تو میں اس میں کیا کروں مردہ لائے سامنے رکھ دو جی دجروح پا جو تا رابدہ ہی کام ہے میرا کام تو نہیں میرے تو ساری تجارت مردہ ہو چکی کہ اس کی بے سود ہے اس کے بعد جھوٹ ہے اس کے بعد اہرا فیری ہے تجارت ہمارا دھوکے باز ہے جھوٹ ہے اور اسلامی تجارت سود سے ہٹ کر پھر اس کی دبنی آ دیں ایک سچائی ایک امانتداری ایک سچائی ایک دیانتداری لیکن میرا میرے دیس کا تاجر نہ سچ بولتا ہے نہ دیارتداری سے کام کرتا ہے تم سب انہیں کے پاس جا کر نوکریان کرو گے تم کہاں سے سچ بولک یا تم کہاں سے دیانتداری سے چلو اسلام پہلے اللہ کو رب مانتا ہے مسلمان اللہ کو رب مانتا ہے وفی السماع میرا رزق آسمان میں ہے پہلے وہ اپنا یقین ٹھیک کرتا ہے کہ دینے والا اللہ ہے کاروار نہیں زمین نہیں دکان نہیں دینے والا اللہ ہے رب السماوات والعرف زمین آرسمان کا رب اللہ ہے ایک دفعہ سلمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے بڑی حکومت دیئے میں تیری ساری مخلوق کے دعوت کروں ایک سال اللہ تعالی نے فرمایا ایک ترہ کام نہیں کہا ایک منہ کہا سلمان یہ تیرا کام نہیں کہا ایک دن سلمان یہ تیرا کام نہیں نہ تیرے اس کا نہیں کہا ایک دن تو مجھے اجازت دے میرے گل تم بہت خوش دے اجربان تو سلمان علیہ السلام نے کھانے تیار کروائے ہوا کو حکم دیا گیا کہ تھنڈی ہو کے چل کھانے خراب نہ ہو اور اتنا لمبا دسترخان بچھا ایک طرف سے چلتے تو ایک مہینی کے بعد جا کر وہ دسترخان ختم ہوتا تھا تو جب کھانا تیار ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کھانا تیار ہے تو اللہ نے فرمایا کہ کس کو پہلے کھلا ہوگی زمین والوں کو کہ پانی والوں کو تو سلیمان علیہ السلام کہنے گے پہلے پانی والوں کو کھلا دوں پھر فارغ ہوگی زمین والوں کو کھلا دوں گا ٹیک تو ایک مشلی نے سر نکالا کہنے گے سلیمان سنائے آج ہم آپ کے مہمان ہیں کہنے گے صرف تم ہی نہیں سارے ہی ہو کہا پہلے مہینیو تھا بھی لاکر کہا آجا اب اس مشلی نے ایک طرف سے بھوک اور بطنوں سمیت دیگوں سمیت ڈانگوں سمیت ہر چاہ اندر 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 سو دستر خان اس نے پیٹ میں ڈال لیا کہنے گے حضرت تجھ اور پیش کریں وہ کہنے لگی سلیمان تیرے رب نے کہا تھا نا یہ تیرا کام نہیں آج میں تیری وجہ سے بھوک واپس جا رہی ہوں میرا رب روزانہ ایسے تین لکمیں مجھے کھلاتا ہے روزانہ تین لکمیں میرا رب ایسے مجھے کھلاتا ہے تو بچوں پہلی بنیاد ہے پالنے والا اللہ ہے رزق اللہ دیتا ہے پیسے سے نہیں دکان سے نہیں کربار سے نہیں ذمہ دارے سے نہیں ڈگریوں سے نہیں رزق اللہ کے خزانوں سے تو جب یہ بنیاد بنیں گی تو اگلی بنیاد ہے تو اس میں سچائی اور دیانداری سے چلو اگر آپ اس سے اسلام پوچھو نا دو عفضوں میں کہ دو لغضوں میں اسلام بتاؤ تو مجھے پاس ہیں سچائی اور دیانداری اور آپ مجھے پوچھو کفر دو لفظوں میں بتاؤ دنیا کا کفر دو لفظوں میں بتاؤ تو میرے پاس دو لفظ ہیں جھوٹ اور دھوکہ جھوٹ اور دھوکے بازی یہ ساری دنیا کا کفر ہے اور سچائی اور دیانداری یہ ساری دنیا کا اسلام ہے سارا اسلام دو لفظوں میں بند ہو جاتا ہے اور پوری دنیا کا کفر دو لفظوں میں بند ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا دھوکہ دینا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے اس لے رہے تھے کوئی پی رہا ہے کوئی سینے پر مل رہا ہے کوئی لاتوں پر مل رہا ہے تو آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو ما يحملو کمالہذا